یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وسلام علی عبادہ اللہین استفاد ورد بھیجی محمد وعالمین یہ ایک انتہائی عجیب عمر ہے کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پائے جاتے ہیں ان میں جو نئے سال کی ابتداء ہوتی ہے وہ بہت ہی مسررتوں کے ساتھ ہوتی ہے بہت ہی شادمانیوں کے ساتھ ہوتی ہے بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں لیکن جب اسلامی سال شروع ہوتا ہے تو اس کا آغاز ہی رونے سے اس کا آغاز ہی گریہ کرنے سے شروع ہوتا ہے ادھر محرم کا چاند اپنی غمزدہ صورت یہ نمودار ہوتا ہے ادھر مومن کی آنکھیں آسووں سے تر ہو جاتے ہیں عورتیں اپنی چوڑیاں اتار پھکتی ہیں خوشنما اور عمدہ لباس جو ہے برک دیے جاتے ہیں مسکراہتیں چھن جاتی ہیں اور سال کا آغاز ان شخصیات کے مسائب کے ذکر سے شروع ہوتا ہے کہ جنہوں نے اپنا خون دے کر اس چجر اسلام کو بروان چڑھا ہے اور صرف انسان یا نہیں بلکہ ہر مخلوق نے کربلہ والوں پر گریہ کیا شہدت امام حسین علیہ السلام کے بعد تمام ملائکہ نے اور تمام انبیاء نے حدت امام حسین کے بعد تمام ملائکہ نے اور تمام انبیاء نے پیغمبر اسلام اور امیر المومنین سے تازیت کی تھی جو کہ باقاعدہ زیارت نحیہ کا جملہ بھی ہے اور ہمارے آٹھویں امام امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو آسمان خون کی طرح سے آسمان سے خون برسا تھا اور آسمان سے سرخ مٹی کی بھی بارش ہوئی تھی اور چھتے امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قتل امام حسین کے بعد ایک سال تک آسمان کے اوپر سرخی رہی تھی جو کہ باقاعدہ کامل و زیارت جو ہماری بڑی مشہور کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اسی طرح سے یہ نابع المودہ میں ابن سیرین جو اہل سنب کے بڑے علماء میں سے ہیں ان کے حوالے سے ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ شہادت امام حسین سے قبل آسمان پر سرخی نہیں ہوا کرتی تھی اور امام حسین کی شہادت کے بعد یہ جو آسمان پر شفق کی سرخی کہا جاتا ہے اس کا آغاز ہوا اور صاحب دلائل النبوہ انہوں نے تو یہ بات بھی لکھی ہے کہ جس دن امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے تو اونٹ جو بھی اونٹ اس دن پانی کے اندر اپنے موں کو ڈالتا تھا پانی پینے کے لیے تو وہ پانی خون سے سرخ ہو جاتا تھا اور مسلمانوں کے بڑے علم ابن جوزی نے یہاں تک بات لکھی کہ شہادت امام حسین کے بعد تین دن تک آسمان پر تاریخی چھائی رہے اور یہ بات بھی لکھی کہ بیت المقدس یا بیت المقدس میں جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا اس کی نیچے سے تازہ خون برامد ہوتا تھا اور چھٹے امام نے جملہ ارشاد فرمایا کہ وہ چار ہزار فرشتے جو امام حسین علیہ السلام کی مدد اور نصرت کے لیے آئے تھے اور امام نے مدد لینے سے انکار کر دیا تھا اور پھر امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو پھر یہ فرشتے واپس نہیں گئے اور وہ آج تک کربلا میں گریہ اوزاری کرتے ہیں باقاعدہ ابن قولویہ نے بھی اس بات کو خاص طور پر لکھا ہے اچھا اب جو کہ حضرت ام سلمہ علیہ السلام علیہ السلام ام المومنین ضرور بھیجئے محمد وعالی انہوں نے بھی جن عورتوں کے نوحے کا قسکرہ کیا ہم کیا بات بتا رہیں کہ دنیا کے ہر مخلوق نے امام حسین کی شہادت پر گریہ اوزاری کی ہے اور ازاداری کی ہے اور امام حسین امام زمان علیہ السلام نے زیارت ناہیہ میں عورت اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آسمانوں تک میں جو عزاداری ہوئی ہے اس کا بھی تذکرہ کیا ہے کہ خوران جنت نے اپنے گالوں پر تماشیں مارے تھے اور تمام آسمان والوں نے گریہ اوزاری اور عزاداری کی تھی جنت اور اس کے محافظین نے عزاداری اور گریہ اوزاری کی تھی پہاڑوں نے سمندر کی مچھلیوں نے بہشت و غلمان نے خانہ کعبہ نے مقام ابراہیم نے مشعر الحرام نے حرم بیت اللہ نے اور اس کے اطراف سب نے گریہ اوزاری کی اور جہنم تک نے گریہ کیا اور قاتلان امام حسین علیہ السلام پر لانت کی حتیٰ کہ جتنے چرند اور پرند ان میں جیسے کہا جاتا ہے کہ کبوتر روز آشورہ کبوتر نے قاتلان امام حسین پر لانت کی یہی وجہ ہے کہ چھٹے امام نے کبوتر کو گھروں میں پالنے کی بہت زیادہ تاقید کی اور بہت سارے پرندے دیکھی اس طرح کے ہیں جو کہ عام طور پر لوگ ان کو کسی خاص وجہ سے مثلا جیسے اللو ہے اس کو کسی کہتے ہیں کہ یعنی ہماقت کا ایک اس کو بنا دیا گیا جبکہ دور دور سے اس کا واسطہ نہیں اور شاید بہت سی روایات کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہو اس قسم کا کونسپٹ بنائے گیا ہو اور اسی طرح قوے کے متعلق بھی روایات میں یہاں تک ملتی ہے چوتھے امامی جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو قوے نے ان کی شہادت کے بعد ان کے خون سے اپنے آپ کو ان کا خون اپنی جسم پر ملا اور بہت گریہ کیا اس کے بعد وہ قوہ اڑتا ہوا مدینہ گیا اور حضرت فاطمہ صغرہ صلی اللہ علیہ کے گھر کی دیوار پر جا کر بیٹھ گیا اور وہاں بیٹھا اور جن کو دیکھ کر حضرت فاطمہ صغرہ نے شدید گریہ کیا ماں بعد کربلا اس کے اندر پوری روایت اس سلسلے میں موجود ہیں اور پرندوں میں جو سب سے زیادہ دکھ ہوا ہے امام حسین کی شہادت کا وہ روایتوں میں کہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ جو دکھ محسوس کیا جس پرندے نے وہ اللو ہے اس کے متعلق بہت غلط کونسیپٹ شاید بنایا گیا ہے ہمارے آٹھے امام امام علی رضا علیہ السلام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے زمانے میں یہ گھروں میں اور محلوں میں زمین کے اوپر رہا کرتا تھا اور انسان جب کھانا کھاتے تھے بیٹھ کر تو یہ ان کے پاس آکر بیٹھ جاتا تھا وہ اس کو کچھ کھانا وغیرہ ڈال دیتے تھے اور یہ کھا کر پھر اڑ جاتا تھا لیکن امام حسین کی شہادت کے بعد اس نے آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانے کا رخ استیار کیا آٹھے امام فرماتے ہیں اور پہاڑوں اور سہراؤں کا رخ کر لیا اور وہیں اپنا بسیرہ بسا لیا اس نے اور کہا کہ یہ انسان کتنی بترین مخلوق ہے جس نے فرزند زہرہ کو شہید کر دیا اب مجھے ان کے پر کوئی بھروسہ نہیں رہا آبادیوں کو چھوڑ کر اللو نے ویرانے کا رخ کیا اور باقاعدہ کامل اس زیارات میں ابن قولویہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے اور چھتے امام یہ جملہ بھی رشادت فرماتے ہیں کہ اللو پورے دن روزہ رکھتا ہے اور رات آنے کے بعد حکم خدا سے افطار کرتا ہے اور رات سے لے کر صبح تک یہ امام حسین علیہ السلام پر نوہ اور ماتم کرتا باقاعدہ اسی طریقے سے بہت سارے حیوانات کا تذکر ابھی محدث نوری نے کیا ہے اور محدث نوری نے آخن ملہ زینو لابدین جو کہ کالیم دین تھے ان کے حوالے سے کے واقعے لکھا ہے کہ وہ اپنے بھانجوں اور کچھ زائرین کے حمرہ جب زیارت امام رضا علیہ السلام سے واپس آ رہے تھے تو حمدان کے قریب پہاڑوں میں انہوں نے خیمے نصف کی تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ رات کے وقت ایک بہت ہی ضعیب گوڑا ہے جو کہ نمازے پڑھ رہا ہے یہ اس کے پاس گئے تو اس گوڑے نے کہا کہ میں ہر سال یہاں پر آتا ہوں اور ایک دفعہ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہر قسم کے جانور جو ایسے جانور جن کا ایک جگہ پر جمع ہونا بھی ناممکن مثلا شیر اور ہرن مثلا شیر اور بکری مثلا بھیڑیے یہ تمام کے تمام ہر قسم کے جانور یہاں پر آ کر جمع ہیں میں دور سے پہاڑ پر بیٹھ کر جو یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا کہ سارے جانور یہاں پر آ کر جمع ہوئے اور وہ ایک جگہ جمع ہو کر آسمان کی طرف رخ کر کر کہ بڑے عجیب طریقے سے موں سے آوازیں نکال رہے تھے چیزے گریہ اوزاری کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ مجھے فوراں دماغ میں یاد آیا کہ آج تو شب آشور ہے بس یہ دماغ میں آنا تھا کہ میں نے اپنا ماما اتار کے پھیکا اور میں دورتہ ہوا ان جانوروں کے پاس گیا ان جانوروں جو دائرہ بنائے ہوئے تھے مجھے رستہ دیا میں ان کے درمیان میں گیا اور بہت گریہ اوزاری کی اور ان جانور بھی جو تھے اپنا موں کو بار بار زمین کے اوپر مارتے تھے اور یہاں تک کہ صبح تک یہ سلسلہ چلا اور اس کے بعد جانور پھر منتشر ہو گئے متفرق ہو گئے اور کہنے لگا اس گھوڑے نے بتایا کہ میں اٹھارہ سال سے یہاں پر اسی طرح سے آ رہا ہوں اگر مجھے سال کے کسی تاریخ یا مہینے میں شبہ ہوتا ہے تو میں شب آشور اس جگہ آ کر جانوروں کی آزاداری کو دیکھ کر اب صحیح تاریخ کا تعیون کر لیتا ہوں تو صرف آپ ہی نہیں بلکہ پوری کائنات اس طرح سے گریہ اوزاری کر رہی ہے اور اس واقعے کو باقاعدہ جو ہے محدث نوری نے اپنی کتاب کے اندر نقل بھی کیا اچھا پوری کائنات میں دیکھیں کہ مکلف جو ہے فقط انسان صرف انسان سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی عظیم قربانی امام حسین علیہ السلام نے کیوں دی کیا فقط اس وجہ سے دی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں اور اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں مجھ پر گریہ اوزاری کریں میرا نام لیں امام نے آخر اتنی زبردست قربانی کیوں پیش کی پورے خانوادے کو اس طرح سے کیوں کٹوا دیا کہ امام میں ایک سوال پیدا ہوتا بہتر ہے کہ اس سوال کا جواب ہم امام حسین علیہ السلام ہی سے لے لیں تو امام حسین نے اس کا جواب دیا کہ میرا یہ قیام نہ کسی بڑائی کے لیے ہے نہ سرکشی و فساد اور نہ ظلم کے لیے ہے میرے قیام کا مقصد فقط یہ ہے کہ اپنے جد پیغمبر اسلام اور اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں اور میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اب نہیں اندین منکر کروں اور اپنے جد رسول اللہ اور اپنے والد علی بن ابی طالب کی صیرت پر چلو یعنی یہ تمام کا تمام جو قربانیاں امام نے پیش کی ہیں یہ صرف اور صرف امر بالمعروف اور نہیں اندین منکر یا نہیں اندین منکر کی اس کو پروان چڑھانے کے لیے اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے سب قربانیاں پیش کی ہیں اور پھر اور کونسا ثبوت آپ کو چاہیے جبکہ امام حسین نے خود ایک ثبوت آپ کے سامنے پیش کر دیا اور دوسرا جو حوالہ ہے وہ زیارت اربعین کا ہے کہ امام نے خود فرمایا چھٹے امام کے حوالے سے جو زیارت اربعین میں بھی ہے کہ وَبَزَلَا مَحْجَتَهُ فِيْكَا لِيَسْتَنْقِذَا عِبَادَكَ مِنَ الْجِحَالَتِ وَحَيْرَتِ الظَّلَالَتِ امام حسین نے اپنا خون اور اپنا جگر تیری راہ میں نسار کیا تاکہ تیرے بندوں کو جہالت و گمراہی کی حیرت و سرگردانی سے نجات دلا سکے یعنی امام حسین کا دوسرا مقصد جو یہ پتہ چلا جو خود زیارت اربعین کے اندر ہے کہ لوگوں کو جہالت سے اور گمراہی سے نجات دلانا کیا امام حسین علیہ السلام نے یہ بات خود نہیں کی کہ پروردگار جو ہم نے قیام کیا ہے یہ کسی اقتدار اور جاہو حشم کے لیے نہیں کیا یعنی جس طریقے سے عام بادشاہ وغیرہ جو ہے وہ اقتدار کو حاصل کرتے ہیں اور انقلابات لے کر آتے ہیں اقتدار کو حاصل کر لیتے ہیں اسی کے ذریعے اپنے پیٹ کی آگ کو بجاتے ہیں اور مال و دولت وغیرہ جمع کرتے ہیں اس کام کے لیے ہم نے نہیں کیا پھر کس کام کے لیے کیا امام فرماتے ہیں کہ دین کے تاکہ دین کے پرچم کو لوگوں کے لیے لہرائیں یہ ہے آزاداری کا سب سے اہم ترین مقصد جو کہ ہونا چاہیے